ملک میں بڑتی فرقہ پرستی کے درمیان آج بھی ہندو مسلم بھائی چارہ اور گنگا جمنی تہزیب ملک میں باقی ہے اور شہر ہیدراباد سے پورے ملک کو آج ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ مذہب کے نام پر دوریاں ٹھیک نہیں ہیں ہم کل بھی بھائی تھے آج بھی بھائی ہیں کچھ فرقہ پرست اپنے مفاد کے لیے ہندو مسلم سیکھ عیسائی مذہب کے نام پر باٹنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آج بھی ملک کے عام لوگ جو باشعور ہیں وہ مل جھل کر ہی رہنا چاہتے ہیں لیکن سیاسی جماعتیں چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو لڑاؤ اور اپنی سیاسی روٹیاں سیکھا جا سکے چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے نام پر سیاسی پارٹی ہو خیراج شہر ہیدراباد کے چادرگھاڑ علاقے میں ہندو مسلم افتار پارٹی کا احتمام سائبہ و ٹیمپل میں کیا گیا جہاں مندیر کے پجاریوں سمیت دوسرے ہندو بھائی اور مسلمانوں نے مل کر ایک دوسرے کو کھجور کھلاتے ہوئے افتار کیا اور پورے فرقہ پرستوں کے مو پر تماشا رسیت کیا کہ تم کر لو کوشش توڑنے کی لیکن ہم نہ ٹوٹے تھے نہ ٹوٹیں گے پیش ہے اس خصوص میں ہندو مسلم افتار پارٹی کے کچھ جھل گیا اور ساتھی ہندو بھائیوں اور مسلمان بھائیوں کے خیالات ایڈو ریپورٹ سیاسر ڈاٹ کام کیا پھر ہمیں جی ہاں میں ہمیں ہمیں صور سال سے ہاں پہ ہوں ہر سال یہاں پہ افتار پارٹی کمانا جاتی ہے تکریباً دس دوار سال سے میں میں کر رہا ہوں یہاں افتار پارٹی ہے تو کچھ آپ کو تکلیف نہیں کوئی تکلیف نہیں ہم موزانہ ملزل کے اچھی کچھ سے مناتے ہیں آپ تو آپ اس کے پر کیا بیغام دینا جائیں گے سارے انڈیا کے لیے میں سب ہی بائیوں سے یہی بولنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ملجول کے رہے ہاشی کچھ سیسے جائے ہم پورے ایک ہے ہم بارٹیہ ہے ہم پورے ایک ملجول کے رہنے چاہیے بائی چیز ملکے رہنے چاہیے ہم لوگوں کو میرا نام رینو کیسوانی ہے میں پیس کمیٹی میمبر ہوں ہوں شوشل ورکر ہوں میرا الیکشن بھی اور چکا ہے ٹاغرس پارٹی سے بھی اور میں جو ہے یہ اپتار پارٹی بھی کراتی ہوں یہ اپتار پارٹی بائیوں جو ہمارے بائی بینٹ جو ہمارے مسلمان کے جو روزہ ہے ایک مینا نیک مینا جو روزہ رکھتے ہیں یہ ہمارے ہندو بائیاں جو ہے ان کے لیے اپتار پارٹی کراتے ہیں یہ گنگا جمنا تیزی پہ ہمارے ہیدر آباد کی ہندو مسلم بائی بائی ایکتہ کے لیے یہ بائی چارہ کے لیے ہم جو ہے کام کرتے ہیں اور یہ جو ہے آج ساہی پاپا مندر چادرگھاٹ والے مندر کے طرف سے افتار پاٹی رکھی گئی ہے آج یہ دیکھ کے میں پسکرم آئی ہوں مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے نہ ہندو نہ سکھے ساہی نہ ہم مسلمان ہیں مانو تاہی دھرم ہمارا ہم کیول انسان ہیں میرا نام مشیر محمد خان ہے میں چھبیس سال گاؤں ہیدر آباد سے میں کوئی تو معلوم نہیں ہے اب کتنے سال سے افتار پاٹی ہو رہی لیکن اس بار خوشی طور پر میں چاہا کہ یہاں پر ایک افتاری کر رہا ہوں کیونکہ آج جو اپنے دیش کا حال ہے آج جو اپنے ملک کا حال ہے لوگوں میں ایک دھر پتا کیا جا رہا ہے لوگوں میں ایک انیکتہ پیدا کی جا رہی ہے اور یہ کرنے والے صرف اور صرف فالیڈیشنز ہیں عام جندہ سے اس کا کچھ تعلق نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں یہاں پہ آیا تھا بات کرنے بھارات سے یا کے مندر کے لوگوں سے کہ ایسا ہم افتاری کرانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ تاکہ سارے ہندو اس نے بھائی مل کر ساتھ میں افتاری کھولیں گے تو ایک باروی نیوہ کی یہ مجھے بولے کہ آپ یہاں پہ نہیں آسکتے یہاں پہ مت کری آپ بتاوڑ اینی ہزیٹیشن میں کوئی سیدھا سیدھا بول دا لے کہ بلکل بہت اچھی بات ہے برابر کریں گے تو یہ میرے خواہ سے یہ جو ہے یہ ایک اصل ہے ہندوستان جو ہے اپنا ایک اصل بھارت جو ہے یہی اس کی نشانی ہے یہی وہ چیز ہے آپ کے ہمارے گھنشیام مہراج مہراج جی آپ آج افتار پردے کے لئے ہم پر آئے ہوئے ہیں صاحب آب اپنزل کے پاس تو آپ کے لئے پر اس کے پر کیا بیغام دینا چاہیے جائے سری رام اور آپ کے کئیسی لگ رہا ہے یہ ہم پر بہت اچھا لگ رہا ہے ایسے میل ہے سربے بھندو سکھنا سربے سندو نیران سربے بھدرانی پس چنتو ماں کچی دکھ بھاگ بھاگ بھی مالک سب کا ایک ہے سب میں پریم پریم ہی پوزا ہے پریم ہی تپسیا ہے پریم ہی جکہ ناتا اور رسطہ ہے پریم میں ہی سب ملتا ہے ہاں ملتا ہے موسیقی